اسلام علیکم دوستو میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو ٹیکرو.پک کی ایک اور نیو فریش اپیسوڈ کے اندر اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو وہ پانچ ایسے طریقے بتانے والا ہوں جس سے اس موسم میں آپ اپنے لیپ ٹاپ کو تھنڈا رکھ پائیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے جس سے ہمارے نارمل یوز کے اندر بھی لیپ ٹاپ جو ہے گرم ہو جاتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو پانچ ایسے فری طریقے بتانے والا ہوں جس سے بغیر پیسے خرچ کیے آپ اپنے لیپ ٹاپ کو تھنڈا رکھ سکتے ہیں اور اس سے بہترین پرفارمنس لے سکتے ہیں تو اگر آپ بھی اس گرم موسم میں اپنے لیپ ٹاپ کو تھنڈا رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میرے ساتھ آخر تک ضرور رہیے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ لیپ ٹاپ کے گرم ہونا نہ ہی آپ کے لیے اچھا ہے اور نہ ہی لیپ ٹاپ کے لیے بھی اب لیپ ٹاپ کے جتنے بھی پرزے ہوتے ہیں جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں ان کو ایک بہت چھوٹی جگہ پہ کامپیکٹ کر کے لگایا گیا ہوتا ہے اور اسی کامپیکٹ کانفیگریشن کے اندر سے ہم جو ہے ہائی پرفارمنس ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور پرفارمنس لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جتنے بھی پارٹس لگے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ گرمائش پیدا کرتے ہیں جو کہ ساتھ مل کے ایک سائنرجی بناتے ہیں اور لیپ ٹاپ کو گرم کرتے ہیں اب اس گرمائش کو کم کرنے کے لیے لیپ ٹاپ کے اندر ایک پنکہ بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ باڈی کے اندر بھی کچھ ونٹس دیے گئے ہوتے ہیں جہاں سے ہواک اندر آتی ہے اور باہر جاتی ہے جو کہ لیپ ٹاپ کے کل رکھنے کے لیے بہت ضروری ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ساتھ میں ہمارے ملک کے اندر ڈسٹ بھی بہت زیادہ ہے اگر آپ کا لیپ ٹاپ کمرے کے اندر بھی پڑا ہوگا تو ایک دن کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے اندر بہت زیادہ ڈسٹ آ جائے گی اور یہ جو ونٹس ہوتے ہیں ان ونٹس کے اندر بھی کافی زیادہ اندر ڈسٹ بھی چلے جاتی ہے جو کہ اندر آ کے پارٹس کو کلوک کرتی ہے جس کی وجہ سے بھی لیپ ٹاپ گرم ہوتا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں وہ پانچ ایسے طریقے جن کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے لیپ ٹاپ کو کن رکھ پائیں گے یہاں پر لیپ ٹاپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اپنی ٹانگو پر رکھیں لیپ پر رکھیں مگر لیپ ٹاپ کو کبھی بھی اپنی گود میں یا ٹانگو پر رکھ کر استعمال نہیں کرنا چاہئے اس طرح لیپ ٹاپ کے اندر کی گرمائش باہر نہیں نکل پاتی اور نہ ہی باہر سے ہوا اندر داخل ہو سکتی ہے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہمیشہ لیپ ٹاپ کو اس کے سٹینڈ پر رکھ کر استعمال کریں اس کے علاوہ آپ لیپ ٹاپ کو کسی چھوٹی کتاب پر بھی رکھ کر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ گرمائش کے نکلنے اور ہوا کے داخلے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو گرام ہونے سے نہ صرف لیپ ٹاپ کی رفتار سوست ہوتی ہے لیپ ٹاپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کولنگ پیٹ کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کولنگ پیٹ جو آپ کو مارکٹ میں بڑی آسانی سے مل جائیں گے میں نے اپنے چینل پر بھی ایک کولنگ پیٹ کا ریویو کیا ہوا ہے اگر آپ اس کا ریویو بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اس طرح کٹ کولنگ پیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پر کارٹ پر اس کا لنک دے دوں گا آپ جا کے وہ کولنگ پیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اب کولنگ پیٹ بھی جو آپ کو مارکٹ میں ڈیفرنٹ قیمتوں میں مل جاتے ہیں جو کہ 300 روپیز سے لے کے 2000 روپے تک مارکٹ کے اندر ان کی پرائز جاتی ہے یہاں پر ہماری لوکل مارکٹ میں اب اس کولنگ پیٹ کے اندر بھی کافی وینٹس ہوتے ہیں اور پنکے لگیے ہوتے ہیں جو کہ لیپ ٹاپ کی ٹھٹ کو سک کرتے ہیں اور باہر نکالتے ہیں اور آپ کو ایک بہت اچھی پرفارمنس پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کسی بھی قسم کا کولنگ پیٹ استعمال کریں تو میری ریکمینڈیشن میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا لیپ ٹاپ زیادہ گرم ہو رہا ہے تو کولنگ پیٹ بھی آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں نمبر تین لیپ ٹاپ کو ساف کریں جیسا آپ کو بتا ہے کہ ہمارے اس ریجن کے اندر مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور لیپ ٹاپ کی ان سراخوں اور وینٹس کے اندر کافی زیادہ مٹی جمع ہو جاتی ہے تو گرمی کے موسم جب بھی آپ کا سٹارٹ ہونے لگے تو لیپ ٹاپ کو ایک مرتبہ کلین آؤٹ کر لیجئے پورا کا پورا اگر آپ خود کلین نہیں کر سکتے اور یہ سارے پارٹس آپ نہیں کھول سکتے تو اگر آپ اس کو کسی بھی لیپ ٹاپ کی مارکٹ میں لے جائیں تو پانچ سو روپے سے لے کے ہزار روپے کے اندر یہ پورا آپ کا لیپ ٹاپ کھول کے ایک ایک پارٹ اس کو بالکل صاف کر دیں گے آپ کے لیے یہاں پر ایک ضروری بات آپ کو بتا تھا چلنوں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بلور کا استعمال کرتے ہیں اب اس بات کو جان لیں کہ لیپ ٹاپ کے اندر جو ہے بڑی چھوڑ چھوڑی تارے اور چھوڑ چھوڑے کنیکٹرز ہوتے ہیں اگر آپ بلور کی پریشرائز ہواس اس کو صاف کرنے کوش کریں گے تو کوئی بھی تار اندر سے نکل سکتی ہے یا کوئی بھی پارٹ اپنی جگہ سے مس پلیس ہو سکتا ہے تو ایسی غلطی کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی پروفیشنل کے پاس ہی لے جانا پڑے گا اور اگر آپ خود بھی لیپ ٹاپ کو کھول کے یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ بہت بہترین ہے کہ آپ لیپ ٹاپ کو کھول کے اس کے سارے پارٹس کو مٹی جتنی بھی لگی ہوئے اس کو صاف کر دیں اس سے آپ کی پرفارمنس بھی بہترین ہوگی اور لیپ ٹاپ گرم بھی نہیں ہوگا نمبر فور چیک اینڈ ایڈجسٹ سریٹنگز یہاں پر آپ کام کے بوجھ کو کم کرنا بھی آپ کے لیپ ٹاپ کے درجہ حرارات کو اور ٹیمپریچر کو کم کرنے کے حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ سکرین کی روشنی مطلب جو برائٹنس ہوتی ہے آپ کی غیر ضروری یویس بی ڈیو آسزز زیادہ اپنے لیپ ٹاپ میں نہ لگائیں اور غیر ضروری ایپس بھی جو ہے اپنے لیپ ٹاپ کے اندر استعمال نہ کریں ایسی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں جس کی مدد سے لیپ ٹاپ کے ٹیمپریچر اور پنگی کے افتار پر نظر رکھی جا سکے پاور پلان میں بھی یہاں پر آپ تقبلی کر سکتے ہیں جیسے کہ لیپ ٹاپ کی یہاں پر سیٹنگ ہو جا کر آپ یہاں پر اس کے پرفومنس کو اگر بیلنس رکھ لیتے ہیں تب آپ کی لیپ ٹاپ کی جو کار کر دی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اب یہاں پر پرفومنس میں تو تھوڑی بہت کمی آتی ہے مگر اس طریقے سے لیپ ٹاپ گرم نہیں ہوتا اگر کوئی ٹاپ پرفومنس کرتے ہوئے آپ کا لیپ ٹاپ گرم ہو رہا ہے تو آپ اس کو بیلنس موڈ پر رکھ دیں تب بھی اس کی ہیٹ اگزرشن یہاں پر کم ہوگی اور آپ کو ایک اچھا ریزرل دیکھنے کو ملے گا نمبر پانچ ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کو کچھ وقت کے لیے آرام بھی دیجئے بہت زیادہ بند کھول نہ کریں اگر آپ نے کوئی ایمیل یا کوئی بھی چھوڑا موڑا کام کرنا ہے اور اس کے لیے آپ اپنے لیپ ٹاپ کو آن کر لیتے ہیں تو اس سے تھوڑی دیر کے لیے اسے آن ہی رہنے دیجئے ایک دم اس کو بند کر کے اور ایبرپٹلی آن آف نہ کریں اب اس طریقے سے بھی جو ہے آپ کا لیپ ٹاپ اس طرح ایکسٹریم استعمال کرنے سے بھی نہیں ہوگا جو کہ آپ کے ایگریسیو یوز کی وجہ سے وہ ہیٹ اپ اس نے ہونا تھا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ایسا ہے تو نیچے لائک کے بٹن ہے اس ویڈیو کو پلیز ضرور لائک کیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس قسم کی مزید ویڈیوز اور انبوکسنگز کے لیے and finally موسیقی